اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالل منم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریوی عبدالل منم یوٹیوب چینل تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب کووٹ کے بعد ایسا ایسا کنٹریز اوپن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب آج ہم بات کریں گے قطر کے حوالے سے قطر سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ قطر نے اب اپنے جو اینا وہ ٹوریسٹ جو اینا انٹریز کو دینا شروع کر دیا ہے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں مطلب آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے قطر میں سٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اب قطر میں انٹری لے سکتے ہیں پہلے تو کووڑ کی وجہ سے ایسا نہیں تھا تو اب آپ انٹری بغیرہ لے سکتے ہیں قطر کی بلکل یہ ویزا فری کنٹری ہے کہ آپ کو پاکستان سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے قطر جانے کے لیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کی قطر ائر ویز کی فلائٹ آٹھ گنٹے سے زیادہ کی ہوتی تھی تو آپ کو فری آف کاسٹ کسی بھی آپ کی کلاس کی جو ہوتی تھی ٹکٹ فری آف کاسٹ آپ کو ہوتل دیا جاتا تھا اگر آپ کی ہوتی تھی بزنس کلاس یا فرس کلاس اس میں آپ کو فائسٹار ہوتل دیا جاتا تھا اگر آپ کے پاس اکانومی کلاس ہوتی تو آپ کو ثری سٹار ہوتل دیا جاتا تھا جو آپ کی آٹھ گنٹے سے اوپر کا جس فلائٹ کا سٹے ہوتا تھا لیکن ابھی کووڑ کی وجہ سے کافی دیر سے اس کو انہوں نے مند کیا ہوا تھا فیلال ابھی باند ہے کہ آپ وہاں پہ یہ فسیلٹی نہیں لے سکتے کیونکہ کوورٹ کی وجہ سے فلائٹیں کافی جو ہے نا وہ ملکوں سے لیٹس 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 یہ وہ اس طرح کی سلسلے چلتے رہے تو یہ بھی جو ہے نا وہ فیلال ابھی باند ہے ابھی ابھی آپ کو وہ نہیں مل سکتی یہ والی فسیلٹی تو کیونکہ میرے کافی دوست جو ہے نا وہ آئے تھے قطر میں وہ پھنسے رہے کافی تقریب میں کوئی بیس بیس گھنٹے ان کو سٹے نہیں دیا انہوں نے فیلال یہ باری فسیلٹی باند ہے تو آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے ٹورس ویزا کے حوالے سے اور اس کے انٹری کے حوالے سے کیونکہ یہ پاکستان سے انٹری ویزا فری ملک ہے آپ اس میں جب جائیں گے ائرپورٹ پہ ہی آپ کو انٹری لگے گی وہ کس طرح لگے گی کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو جو ہے نا وہ کتنے پیسے ساتھ رکھنے چاہیے یہ بھی بتاتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شو منی دیکھیں فرق کریں آپ استمبول جا رہے ہیں سپین جا رہے ہیں یا آپ کہیں اور جا رہے ہیں مطلب آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ آپ تین چار دن کا سٹے کرنا چاہ رہے ہیں قطر میں تو آپ کے پاس قطر ایر وی کی ٹکٹ ہے ونوے ٹکٹ ونوے نہیں سوری ریٹرن ٹکٹ ہے تو آپ قطر میں رکھ سکتے ہیں آپ قطر میں جائیں گے ان کے امیگریشن اوفیس سوری امیگریشن اوفیس امیگریشن کانٹر پر جائیں گے تو وہاں پہ آپ امیگریشن لیں گے وہاں پہ آپ کے پاس ہوتل بکنگ کنفرم ہونی چاہیے اگر ایک یا دو دن آپ نے رکھنا ہے تو آپ کی ٹکٹ بھی اس حساب سے ہی بنی ہوگی کہ آپ دو دن رکھ کے پھر آپ کی فلائٹ آگے کیا ہے یا مزید جہاں سے آپ نے ٹرائبل کرنا ہے تو یہ ہوگا تو اس کے لیے آپ کے پاس ہوتل بکنگ کنفرم ہوگی آپ کی ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہوگی اور آپ کے پاس جناب ایک ہزار ڈالر آپ کی جے میں شو منی کے لحاظ سے ہونا چاہیے چاہے آپ نے ایک دن رکھنا ہے چاہے آپ نے دو دن رکھنا ہے چاہے پانچ دن رکھنا ہے اس کی جو شو منی ہے وہ ایک ہزار ڈالر سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ جب بھی کسی ملک کی جو ہے نا وہ انٹری لیتے ہیں تو وہ آپ سے بعض اوقات شو منی پوچھتے ہیں بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں اگر آپ کے پاس شو منی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو انٹری بعض اوقات نہیں دیتے وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اسی طرح میں ایک دفعہ ملیشیا گیا میرے ساتھ دو دوست تھے ایک دوست کو انہوں نے روک لیا تو انہوں نے شو منی دکھائی انہوں نے کہا کہ آپ دکھائیں ہمیں دکھانی پڑی میری ویسے امیگریشن ہوگی یا جو ان کے ریمار رنگ رنگٹ وہ بھی دکھائے پھر انہوں نے جا کے ہمیں انٹری دی اسی طرح قطر میں جب آپ جائیں گے آپ کو ایک ہزار کم از کم ڈالر اپنی جے میں رکھنا پڑے گا اس سے کم رکھ کے آپ نہ جائیں وہ انہوں نے کوئی آپ سے لینے نہیں وہاں پہ وہ آپ کے پاس ہی رہنے ہیں آپ کے ڈالر ہونے ہیں وہ آپ کو ہی مل جانے ہیں وہ بس دیکھتے ہیں کہ آپ جائیں گے وہاں پہ اپنا خرچہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے تو اس کے لیے اگر آپ کسی ملک کا ٹرانزل لے رہے ہیں تو اس کے لیے ویکسینیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف آپ کو بہتر گئے پہلے کوئر ٹیسٹ کروانا پڑے گا اور ٹیسٹ کروا کے آپ جو انا اس کا نیگیٹیو ٹیکس کی پورڈ لگائیں کے ساتھ اور آپ وہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے پہلے یہ بند کیا واضح کوورڈ کی وجہ سے کافی جو انا ملک بند تھے تو ایسا ایسا یہ اب سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ تو میں نے کہا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں اب آپ کتر جائیں بلکل ایزی ہو کے جائیں کتر میں گھومے پھیریں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں وہاں بس آپ کا کوورڈ ٹیسٹ ہوگا جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو وہاں پہ کوئی کوورڈنٹائن نہیں کوئی کچھ نہیں آپ بلکل حیثل فری وہاں پہ گھوم سکتے ہیں اور اپنا انجوائے کر سکتے ہیں جیسے مزید کوئی نیا اپڈیٹ آتی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو تو اب آپ پاکستان سے اگر صرف کتر جانا چاہ رہے ہیں تو صرف آپ کتر کی ٹکٹ لیں ونوے نہیں لینی پڑھنی آپ کو لینی پڑھنی ہے ریٹرن ٹکٹ جانے کی اور آنے کی اور آپ نے جناب وہاں پہ ہوتل بک کنفرم کروانا ہے ساتھ کوورڈ کا ٹیسٹ اور ایک ہزار ڈالر اور آپ جائیں کتر گھوم کے ویسے ہی واپس آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ جا سکتے ہیں پہلے یہ بان تھا بارہ جولائی سے انہوں نے اوپن کر دیا ہے تو پھر انشاءاللہ دمارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیٹو بک ساتھ تب تک کے لئے عبدالرمو کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ